جنت مجھے پیچھے بردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے نے شمال نے شمال نے شمال نے شمال مردابا مردابا امران خان نے اپنے ہاتھ میں خان صاحب کے بارے میں آخری جو ان کے لمحات تھے نتنگ بٹ فول آف امبیرسمنٹ این آر او کے لیے مافیاں مانگتے رہے پاؤں پڑھتے رہے کہ نیب سے بچایا جائے میرے اوپر کیسز کرپشن کے لگائے جائیں بلاول صاحب کو بنا دیا جائے وزیراعظم فوج آ جائے میرا مقصد ہے فوجی چیف کو برطرف کرنے کی سازش فوج کو آپس میں پشاور اور پنڈی کو لڑانے کی سازش کیا کام انہوں نے نہیں کیا میرا پاکستان کو تباہی پر لے کر آنے کے لیے کوئی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی اور آج کیا کر رہے ہیں پھر جس طرح خود فرماتے تھے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا میں بہت خطرناک ہوں مجھے چھیڑ کرنا دیکھو کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر سیاست ریلیشنشپ اور ریلیشنشپ تو دوستو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ آپ نے آنگے دیکھیں پاکستان میں کراچی میں کل ایسے ایسے نارے لگ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاب نارے تھے پاکستان میں یہ کوئی پہلی وار نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں پی ٹی ایم نام کی ایک جماعت ہے جس کا لیڈر منجور پستین ہے اس کے لوگ بھی یہ نارے لگاتے رہے ہیں پاکستان میں ایم کی ایم جو کراچی بیس مہاجر جو انڈیا سے لوگ وہاں پر گئے تھے جو دو دھاری تلوار تھام رکھی ہے اس تلوار کی ایک دھار امریکہ کی گردن پر ہے تو اسی تلوار کی دوسری دھار انہوں نے پاکستان کی فوج پر رکھ لی ہے اس کو کہتے ہیں مکریولین آئیڈیولوجی میں کنٹرولنگ ایلیٹس وید فروشیس پاپولیزم کیونکہ ویسٹ کا نعرہ لگا کر ویسٹ کے خلاف امریکہ کے خلاف اینٹی امریکہ یا یہودیوں کے خلاف یورپ کے خلاف پاکستان میں بڑے سے بڑا پروٹسٹ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ٹی ایل پی کا نیریٹیو ہے یہ وہ ٹی ایل پی کا نیریٹیو ہے جو بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ویسٹ کے خلاف امریکہ کا نام لے کر لوگ ہی کٹھے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مجھ میں کٹھے کر لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو امران خان نے پروٹسٹ کی کال دی اور کہا کہ پورے ملک میں ان کے فالوورز نکلیں اور ان کے حق میں اس لیے پروٹسٹ کریں کیونکہ ان کو وزارت عزمہ سے نکال دیا گیا اتار دیا گیا ان کو پرائم منسٹرشپ ان کی چھین لی گئی ہے ان کو جو وہ وزیر آزم تھے اب ان کو گدی سے اتار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ سازش ہے تو وہ امریکن بیکڈ ریجیم چینج کنسپیریسی جو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ کنسپیریسی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور اس میں یہ امریکہ کی ہے لیکن اس میں پاکستان کے اندر کے لوگ کچھ شامل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پھر یہ کہتے تھے جی پیسے لے کر یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ الزامات لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کا نام نہیں لیا تھا جب وہ اقتدار میں تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت وہ سیم پیچ پر رہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ یہ تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو حق کی آواز ہوں امر بل معروف کی انہوں نے کیمپین چلائی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو سچائی کا سیمبل ہیں اور باقی ان کے سامنے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ شیطان ہیں کیونکہ انہوں نے وہ حق و باطل کی جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس کو وہی اس کیمپین کو ڈھال دیا تھا پھر بھی انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ دیا جائے جب وہ نہیں دیا گیا اور پھر 9 اپریل کی رات آئی شام آئی اور اس کے بعد جب وہ اس میں سے نکلے ہیں تو اگلے دن انہوں نے جو پروٹیسٹ کال کیا ہے تو کل کے رات اور شام میں پورے پاکستان میں ہیوج پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہیوج گیادرنگز ہوئے ہیں بہت بڑے جلسے اور پروٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ان جلسوں میں یہ جو امریکن بیگ عمران خان کہتے ہیں کہ ریجیم چینج کنسپیریسی ہے ان کے خلاف اس میں جو نعرے لگائے ہیں لوگوں نے وہ جنرل باجوا کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان فوج کے خلاف لگائے ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف کے خلاف لگائے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے نام لے لے کر لگائے ہیں جرنیلوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں سلوگنز لگائے گئے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ مرد آباد یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں ٹی ل پی کے اوپر اگر وہ ایسا کوئی پروٹس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی ان کے وزیراعظم کے خلاف کوئی ایسی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اس کے بجائے ایسا لگا کہ یہ جو کیمپین ہے یہ امران خان نے مور دی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اب وہ کیونکہ جب پورا ملک آپ کا جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمعوں اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا پینک کریٹ کر سکتا ہے ملک کے اندر سوشل میڈیا پر میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے جس میں کہ میں نے دیکھا ریٹائیڈ فوجی جرنیل جو ہیں ان کے کچھ اکاؤنٹ اس میں سے کہا گیا کہ یہ تو بہت ڈیمیج کرے گا اتنی زیادہ یہ ایسی فوج مخالف کیمپین کے پورے ملک میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہاں پہ پہ پہنچے گا یہ انتشار ہمیں کہاں لے کر جائے گا یہ تو ادارے کے خلاف بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس کو روکا جائے فوری طور پر جو روکا جائے وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹیل پی میں کہنے لگی تھی لیکن پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہم نے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے آپ نے ہمارے پرائیم منسٹر کو اتارا ہے تو ہم یہ کریں گے یہ بھی کہا گیا تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ کے خلاف جو تھی سازش جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے انہوں نے کیمپین چلانی ہے پروٹیس کرنا تھا وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیسے ہو گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو نو اپریل کی شام اور رات گزری ہے اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اس کو اس طرح موڑ دیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بے شک کئی دن تک بیٹھے رہے ہیں لوگ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں کروانا تھا اگلے چند مہینوں تک بھی نہیں کروانا وہ تو آتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کی جوتے کی نوک پر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جاؤں گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ آخری گین تک کھیلوں گا لوگ گین لے کر بھی آئے پارلیمنٹ میں وہ نہیں آئے وہ کریس پر نہیں آتے وہ وکٹ پر آتے نہیں اور اگر آتے ہیں تو وکٹ اکھاڑتے ہیں اور بگل میں دبا کے بھاگ لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا نیریٹیف یہی رکھتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں وہ ان کی پروان ہی ہوتی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کوئی کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہوگی اس نیریٹیف پر کہ مجھے اتارا گیا اور انہوں نے اتارا ہے اور اب اقتدار میں ہوتے وقت ان کا یہ نیریٹیف نہیں تھا کہ فوج ان کے خلاف انہوں نے کیا ہے یہ ان کا نیریٹیف بنا ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد اب دیکھیں اس رات میں اس شاہ میں بہت کچھ جو کچھ بھی ہوا ہر ایک منٹ کے بعد ایک خبر آ رہی تھی اس میں سپریم کورٹ بھی کھلوایا گیا اس میں ہائی کورٹ بھی کھلوایا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ریزنگنیشنز آئے سپیکر ڈیپٹی سپیکر گئے پھر جو حالات نظر آئے اس وقت اور پھر نو کانفیڈنس ووٹ اسی رات کو ہوا ٹرانزیشن ہوا پیسفل ٹرانزیشن ہوا بڑی بات ہے اس سیٹویشن کے بعد بھی پاکستان میں اس سے کم بھی سیٹویشن ہوتی تھی تو کور ہو جاتا تھا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو کور ہوتا رہا ہے وہ الزامات لگتے رہو کہا جاتا رہا بڑے دھڑلے سے ہم نے بہت تنقید کی ہمیشہ کہ فوجی آتے ہیں اور وہ وزرائے آزم کو اتار دیتے ہیں لیکن اب جو کہا جا رہا ہے جو ذرائے بتا رہے ہیں یا یہ کہ جو تجزیہ کی جا رہے ہیں جو بات کی جو یہ ہے کہ جناب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرف سے کور کرنے کی کوشش کی گئی اب اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے کسی کو سیک کرنے کی بلطرف کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور جب وہ اس میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ پکڑ لیا گیا اور پھر ان کو یہ بتایا گیا شٹ اپ کال دی گئی تو اس کے بعد پھر جب وہ گھر واپس گئے ہیں تو پھر انہوں نے پروٹیسٹ کی جو یہ کال دی ہے تو اس میں اب ان کی یہ جو پہلے امریکہ کے خلاف ان کی جو کیمپین تھی اب اس میں اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مقام حاصل ہو گیا فوج کو کیونکہ اب وہ یہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں اب اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں اگر آپ اس سے پرسنل یہ پوچھیں گے تو میں تو یہ کہوں گی کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے یا ہم تمہارے غلام کیوں بنے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف پلان نہ لیتے اگر آپ ان سے کوئی تھرٹی تھری بلین ڈالرز کے فورن لونز میں اتنی اماؤنٹ آپ نے لی ہے ان تین سے چار سالوں میں اور تاریخ کے سب سے بڑے کرزے بتایا جا رہے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ نہ ل رہے تھے تو آپ بالکل حق بجانب تھے آپ بالکل رائٹ پوزیشن پہ تھے کہ آپ یہ کہتے کہ بھائی کیوں ہم تمہارے غلام بنے میں نے تم سے آئی ایم ایف پلان لیا ہے میں نے تم سے کرزے لیا ہے میں نے نہیں لیا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے لیکن وہ جو کرتے ہیں اس کے انٹائرلی اپوزیٹ بول رہے ہیں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو یہ امریکہ کے غلامی میں آ چکے ہیں آئی ایم ایف پلان کے بعد وہ وہ تو غلام ہیں آپ کسی سے کرزہ لیں گے تو آپ کو اگر کسی نے یہ کہا کہ بیگرز آر نوٹ دی چوزرز تو یہ کیوں کہا کیونکہ آپ نے بیک کیا آپ نے ان سے کرزے لیا آپ ایم ایف پلان میں گئے اور پھر اس کے باوجود آپ نے کنٹینرز پہ چڑھ کے ان کے خلاف کیمپین چلائی بہت برا برا بولا تو وہ کیا کریں ان کے پاس کیا آپشن ہے پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو کبھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا اب دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف جو ہیں وہ کیسیز ہیں بہت زیادہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے آئین توڑنے کے اور جو توہین عدالت ہے اس کے تو یہ سب کیسیز کیونکہ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں وہ اس حکومت سے اس لئے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ جس اپوزیشن کے خلاف انہوں نے اتنی بھرپور کیمپین کر کے ان کو سزائیں دلوائیں تھی جیل تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خلط میں آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں پاکستان میں پاکستان فوج کے خلاف نارے لگنا سرو ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کی جو عمران خان کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے ورکرز کے دوارہ یہ نارے لگائے گئے ہیں اور ورکرز یہ نارے تب ہی لگائیں گے کیونکہ ان کے لیڈر کو اسٹیبلسمنٹ کے دوارہ نکالا گیا ہے پاکستان آرمی کے دوارہ نکالا گیا ہے اس وجہ سے یہ نارے لگے ہیں دیفنیٹلی پاکستان میں جو عمران خان ہے وہ کراؤڈ پولر ہے ان کے سپورٹ میں کراؤڈ کافی نکالتا ہے کراچی ایک ایسا سہر ہے جو کی ہمیشہ سے مکو ایم کا گڑ رہا ہے مکو ایم علتاف حسین کی پارٹی ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے نہیں ہوں گے علتاف حسین بیسیکلی انڈیا مطلب ان کے جو فور فادرز تھے وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے وہاں گئے 1947 میں کراچی بیسیکلی سہری ہے مائیگریشن والے لوگوں کا مطلب زیادہ تر یہاں پر جو مہاجر ہیں وہ بھارت کے ہیں تو مہاجروں کا قبجہ تھا علتاف حسین کی پارٹی کا قبجہ تھا وہ بھی مطلب کچھ سال پہلے انہوں نے بھی پاکستان مردعوات کے نارے لگائے جس کی وجہ سے وہ تو آؤٹ ہو گئے ان کی پارٹی ابھی بھی کراچی میں پاور ہے ان کے پاس لیکن اب امران خان کے سپوٹر بھی آرمی کے خلاب کھل کر نارے لگا رہے ہیں تو definitely امران خان اب پتہ نہیں پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں میرے ساتھ سے تو جو بھی ہے صحیح ہے ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو لوگ ہمارے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے تو ہم ان کے لیے اچھا کیسے سوچیں جو بھی ہے بھائی اب نہ دیکھ لو تو دوستو یہ جو اب پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے اس کے بارے میں کیا کومنٹ ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جنور دیں اور پاکستان کے فوج کے خلاف اگر امران خان کی پارٹی اگنسٹ میں ہو جاتی ہے تو پاکستان میں definitely افرات افری کا ماحول بنے گا آپ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے کے ماحول سے کیا ہوگا in future وہ پتہ چلے گا ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریے